تو دوستو شنی کی دان کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو میں پانچ باتیں بتاؤں گا پہلی بات تو یہ کہ شنی کا دان کیوں کرنا ہے دوسرا کی دان کرنے سے ہمیں کیا پیدا ہوگا کیا نقصان ہوگا تیسرا کی دان کس کو کرنا ہے کس جانور کو کس ویقتی کو مطلب کہاں کرنا ہے چوتھی بات یہ کہ دان کس دن کرنا ہے اور کون سے سمیں کرنا ہے یعنی کہ صبح کرنا ہے یا رات کو کرنا ہے اور پانچمی بات یہ کہ دان کتنی ماتر میں کرنا ہے یہ تو نگی دان ایک بار کر لیا تو دوبارہ کرنا نہیں وہ بھی مطلب پتہ ہونے چاہیے آپ کو تو دوستو جو سب سے بڑا سوال ہے اور جو سب سے مین سوال یہ ہے کہ دان کرنے سے آ کر ہوتا کیا ہے پہلے وہ آپ کو میں کلیر کر دیتا ہوں دیکھو جی سب سے پہلے آپ کو اپنی کنڈلی کے بارے میں پتہ ہونے چاہیے کہ آپ کی کنڈلی میں جو چھنک رہے ہیں اگر آپ چھنک کے دان کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونے چاہیے کہ چھنک پیٹھا کہاں پہ ہے اگر آپ پہلے میں سمجھاتا ہوں دیکھو جی مالو تولہ لگن کی کنڈلی ہے کسی کا چھنک ساتھ میں گھر میں بیٹھا ہے نیچ کا بیٹھا ہے ساتھ مگر ہوتا ہے ویواہ کا تو اس جاتتوں کو کیا ہوگا ویواہ سبندی بہت زیادہ دکھتے آئیں گی یہاں تک کہ اس کا چھنک طلاق بھی کرا زکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو جی اگر یہ جاتتک شنی کا مالو دان کرتا ہے تو دان کرنے سے کیا ہوگا دیکھو جی کسی بھی گرہ کے پیچھے ایک نمبر لکھا ہوتا ہے وہ نمبر کیا ہوتے ہیں وہ ان کی پاور ہوتی ہیں انہیں ہم ڈگری کہتے ہیں تو مالو اگر یہ جاتتک شنی کا دان کرے گا تو یہاں پہ دیکھو جی شنی کے پیچھے تیرہ نمبر لکھا ہے تو دان کرنے سے کیا ہوگا شنی کی جو بستوں کا دان کرنے سے جو شنی کی تیرہ ڈگری ہے وہ مائنس چلی جائے گی وہ ہو جائے گی جیرو مطلق اس شنی کی جو پاور ہے جہاں بیٹھا شنی اس کی پاور ختم ہو جائے گی کم ہوتی جائے گی تو یہاں پہ دیکھو جی آپ کو سمجھ آجوئے کہ دان کرنے سے کیا ہوتا ہے کسی گرہ کا مال ہو آپ شکر کا دان کر رہے تو شکر کی پاور کم ہو جائے گی منگل کا دان کر رہے ہو تو منگل کی دان جس کی پاور ہے وہ کم ہو جائے گی تو یہاں پہ دیکھو جی اگر مالو آپ کو شنی کنڈلی میں بیٹھ کے خرافل دے رہے کیونکہ یہاں پہ نیچ کا بیٹھ ہے تو جیسے میں نے بولا کہ طلاق را دے گا تو یہاں پہ اگر یہ جات تک طلاق سے بچنا چاہتا ہے جہاں ویوا کا سکھ جاتا ہے تو یہاں پہ اس کو شنی کا درنتر دان کرنا پڑے گا تاکہ اس کی ڈگری کو جیرو کر سکے جس کے ویسے کہ آپ کو اس کو ویوا کا سکھ اچھا ملے گا لیکن دوستو اگر کسی کی کنڈلی میں شنی اچھا بیٹھا ہے مالو شنی یہاں پہ اپنے گرم بیٹھا ہے کیونکہ یہ شنی کا اپنا گھر ہے دس نمبر لکھا اپنے گرم بیٹھا آپ کی کنڈلی میں کہیں بھی وہ ہو سکتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا اس کو مکان وہاں کا سکھ اچھا ملے گا اگر وہ جات تک بھی شنی کا دان کرتا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا شنی کی پاور کم ہو جائے گی تو وہاں پہ جو اس کو شنی اچھے فل دے رہا ہے اس کے اچھے فلوں میں کم ہی آ جائے گی اس لئے آپ نے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ شنی آپ کی کنڈلی میں بیٹھ کے آپ کو اچھے فل دے رہا ہے یا بورے فل دے رہا ہے اگر اچھے فل دے رہا ہے پھر تو آپ دان نہ کریں خالی شنی کے مندر مادہ دکھنے جائیں اگر آپ کی کنڈلی میں شنی آپ کو کھرام فل دے رہا ہے آپ دیکھو جی سوال یہ ہے کہ شنی کا جو دان ہوتا ہے وہ کون سی وستوں ہوتے ہیں تو یہاں پہ دیکھو میں نے وستوں لکھ رکھی ہیں ویسے تو اس کی ہزاروں وستوں ہیں لیکن یہاں پہ مین مین وستوں لکھ رکھی ہیں ایک تو آپ کالے وستر کا دان کر سکتے ہیں دوسرا ارد کی دال کا دان کر سکتے ہیں سسوں کا تیل جو ہوتا ہے وہ دان کر سکتے ہیں کولے کا دان کر سکتے ہیں تواہ جو ہوتا ہے جس میں ہم روٹی پکاتے ہیں چمٹا ہو گیا لوہے کا کوئی سمان ہو گیا جہاں دوائیاں ہو گی جہاں کالا نمک ہو گیا جوتے چپل ہو گئی ان وسطوں کا دان کر سکتے ہیں اب دیکھو جی سوال یہ ہے کہ یہ دان کس کو دینا ہے تو دوستو دان آپ نے دینا ہے آپ یہ ان وسطوں کا ان میں سے جرور نہیں کہ سب ہی وسطوں کا دان دینا وہ بھی پورا بستار سے بتاؤں گا آپ اگر تک ویڈیو دیکھتے رہیں آپ نے ان وسطوں کا دان جیسے کہ دیکھو جی میں نے بولا ہے کہ آپ نے جو کالے تل ہے کیونکہ اس میں کالے تل بھی ہیں تو کالے تل آپ چینٹیوں کو بھی ڈال سکتے ہیں جو کہ آپ نے سورہ است ہونے کے سمیں دیکھو جی آپ نے جو کوئی بھی دوست دان کرنا ہے وہ دان آپ نے جو شنی کا ہے کیونکہ شنی کا دن ہے وہ شنی وار ہے تو آپ نے شنی کا دان شنی وار کے دن کرنا ہے اور شام کے سمیں کرنا ہے کوشش کریں کہ سورہ است ہونے کے سمیں کریں اور جیسے کہ دیکھوچی سب سے پہلے نمبر پر کہ آپ اگر سوریہ استہ ہونے کے سمیے اگر آپ کالے چینٹیں کو تل ڈالتے ہیں تل جو ہوتے ہیں کیونکہ کالے جو تل ہیں یہ بھی دیکھوچی شنی کا دان ہے ویسے ہی راہو کا بھی دان ہے لیکن شنی کا بھی دان ہے کیونکہ راہو کیے تو دونوں شنی کی پرشاہ ہی ہیں تو آپ مطلب کالے تل بھی چینٹیں کو ڈال سکتے ہیں جو کالے رنگ کی چینٹیاں ہوتی ہیں ان کو ڈال سکتے ہیں اور دان کرتے سمجھے کوئی بھی جب دان آپ نے کرنا ہے تو آپ نے اپنے من میں شینی کا منتر یاب جرور کرنا ہے مطلب منتر یاب کرتے کرتے ہی ایسے دان کر دینا ہے جو بھی آپ دان کر رہے ہیں تو پہلے نمبر پر آپ مطلب کالی چینٹیاں کو کالے دل ڈال سکتے ہیں دوسرے نمبر پر دوستو آپ جو کوئے ہوتے ہیں کیونکہ وہ بھی شینی کے کارک ہے تو آپ کوئے کو یا کالے کتے کو سرسوں کا تیل چوپڑ کے روٹی کھلا سکتے ہیں یہ دیکھو جی آپ کو میں بتاؤں گا کہ کتنی بار کرنا ہے کتنی مہترم کرنا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں تیسرے نمبر پر ہے کہ آپ جو کالی گائے ہیں یا کالی بینس ہیں اس کو بھی آپ بوجھن کھلا سکتے ہیں پیپل کو جل دے سکتے ہیں وہ بھی شینی کا دان ہے دوسرے دان ہے جیسے کہ کالے میں نے وستر بولا ہے یا اڑھدگی دال سرسوں کا تیل یہ دان آپ جان تو مندر میں دے سکتے ہیں جروری نہیں کی سبھی دان دینے ہیں کوئی بھی جو آپ کی سمرتہ کے اوپر آپ کا جو بجٹ ہے آپ جان تو شینی مندر دے سکتے ہیں یعنی کی ہر شینیور کے دن اگر آپ کو شینی پرشان کر رہے ہیں تو آپ جو کالے وستر ہے یا اڑھدگی دال ہے وہ آپ شینی مندر میں دان کر سکتے ہیں یا کسی کالے ویقتی کو دان کر سکتے ہیں جہاں گریب ویقتی کو دان کر سکتے ہیں جہاں کوئی پھر لنگڑے اپائیج ویقتی کو دان کر سکتے ہیں جہاں کوئی جرورت مندر اس کو بھی دان کر سکتے ہیں یا پھر جو آپ کے گھر کے نوکر ہیں کرمچاری ہیں انہوں کو بھی دان کر سکتے ہیں اب دیکھو جی دوستو سوال یہ ہے کہ دان کتنی ماترہ میں کرنا ہے ویسے دیکھو جی جو ہمارے شریر کا دسمہ حصہ ہوتا ہے اس کے باہر کے برابر ہمیں دان کرنا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے اگر آپ کو مالوں کی شنی زیادہ اقراب کر رہا ہے آپ کی مطلب بہت جدہ شنی کے باشیز آپ کی لائف میں دکتیں آ رہی ہیں پھر تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ شنی کا اپنے رجانہ دان کرنا ہے اب دیکھو جی آپ یہ تو انہیں کی لوہے کا رجانہ دان کر سکتے ہو یا جوتے چپل کا دان رجانہ نہیں کر سکتے اس لئے میرے ساتھ سے جو سمپل اور سب سے بیشٹ اپائے ہیں اور جو آپ کا خرچہ بھی کم آئے گا وہ کیا ہے یہ دو کچھ دو تین اپائے ہیں یہ چار اپائے آپ کر سکتے ہیں پہلے نمبر پہ دیکھو جی کالی تل آپ چیٹیوں کو رجانہ ڈال سکتے ہیں شام کے سامنے دوسرے نمبر پہ آپ کووے کو جو کالی کتے کو روٹی بھی ڈال سکتے ہیں یہ بھی دیکھو جی سمپل اپائے ہے بلکل کم خرچہ آپ کا تیسرے نمبر پہ آپ کالی گائیں کو بینس کو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کے گھر کے آس پاس جہاں آپ نے رکھ رکھی ہے چوتھے نمبر بھی پیپل کو جلوی دے سکتے ہیں تو دوستو میں آپ کو پھر بولوں گا دان آپ نے سو سمجھ گے کرنا ہے اور آپ جیسے میں نے دوائیوں کو دان لکھا ہے وہ آپ کسی جرورت مند کو کر سکتے ہیں اگر آپ کا بجڑ اچھا ہے جوتے چپل کا بھی آپ دان کسی گریب ویاقتی کو آسکتے ہیں اس کے علاوہ جو تاوہ ہوتا ہے چمٹا ہوتا ہے یہ بھی لوہے کے جو سمان ہیں وہ بھی آپ دان کر سکتے ہیں لیکن میں پھر بولوں گا کسی اچھی بدوان سے آپ ایک بار کنڈلی جرور دکھائیں یا پھر آپ مجھ سے اپنی کنڈلی دکھا سکتے ہیں یا اپنے دان آپ کو کرنا چاہیے جا نہیں ایسے بینہ مطلب سو سمجھ کے دان آپ نہ کریں ہاں اگر آپ ویسے شنی مندر جاتے ہیں جرور جائیں وہاں پہ خالی ماتار دکھنے جرور جائیں دان تیل کا دان بھی آپ تب ہی کریں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی شنی کنڈلی میں مارکیش ہے وہ آپ کو خراب فل دے رہے اگر اچھے فل دے رہے پھر دان نہ کریں ویسے دکھو جی دوستو کبھی ایک بار دان کا کوئی نقصان نہیں ہوتا یہ نہیں تھے آپ کو دان کر لیا آپ کی کنڈلی میں اچھا بیٹھا ہے تو بھائی نقصان نہیں اگر آپ مالو ہر شنی ویر کے دن ویسے دان کرتے ہو کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ رجانہ دان کر رہے ہو اگر کنڈلی میں اچھا گرہ ہے شنی اچھا ہے تو اس کے اچھے فل کم ہوتے جائیں گے اگر شنی آپ کا نیج کا ہے مارکیش ہے چٹیار میں بار میں گرم بیٹھا ہے پھر آپ اس کا لگتر دان کر سکتے گا باقی پھر بھی اگر آپ کو کوئی میری بات سمجھ نہیں آئے آپ کومنٹ بوکس میں جا کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جا پھر اپنی کنڈلی دکھانا چاہتے ہیں مجھے وارس او بھی کریں جوتی سکھنا چاہتے ہیں جب ویڈیو یہ ویڈیو اگر اچھی لگے ہو اس ویڈیو کو لائک جرور کریں اور جوتی سکھنا چاہتے ہیں چینل کو سبسکرائب بھی جرور کریں تو